صبح وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید نے صبح کی تمام ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کی کارکردگی ریپورٹس طلب کر لی ہیں ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کے ڈی جیز اور وائس چیرمن کو ہدایات جاری کر دی گئیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شیخ زین سے جی شیخ زین بتائے گا کیا ہدایات جاری کی گئیں شیخ زین اگر آپ ہمیں سنپائیرت تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا ہدایات جاری کی گئیں ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ جس کے طے پورے پاکستان میں پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کی جانی ہے اس سلسلے میں اہم پیشرف یہ سامنے آئی ہے صبح وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید نے پنجاب کی تمام ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کے ڈیریکٹر جنرل اور وائس چیرمن کو ادایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کے لیے اپنے اداروں کی طرف سے ہر ممکن سہولیت پراہم کریں اور ہر طرح کتاب ان کو یقینی بنائیں تاکہ وزیر اعظم امران خان کے ویجن کے مطابق عبام و ناس کو سفتے اور کم قیمت گھروں کی پراہمی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تبیر ہو سکے اس سلسلے میں انہوں نے ایک اجلاس اگلے ہفتے لاہور میں طلب بھی کر لیا ہے جس میں تمام ڈیویلپمنٹ آثورٹیز کے سربراہان اپنے متعلقہ اداروں کی کارکردگی سے متعلق رپورٹس پیش کریں گے اس موقع پر انہوں نے جو ڈیریکٹر صاحبانہ ان کو یہ بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد پھر جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم اس حوالے سے دیگر شہروں میں جو بنیاد ہے وہ رکھی جائے گی اس کے علاوہ میہ محمود رشیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم پر اب تک ہونے والے کام کی پیشرفت اور متقبل کے حوالے سے جو ڈیریکٹر جنرلز کی رپورٹ ہوگی اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو آگاہ کیا جائے گا اور پھر جو مزید کام ہے اجلاس میں طلب کیا گیا ہے شکریہ شیخ زین العابدین